دوستو میرے سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے انشاءاللہ دوستو اگر آپ کی سکن جو ہے وہ ایکنی پرون بھی ہے اور وہ لوگ جن کی درائی اور فلیکی سکن ہوتی ہے اور ان کے لیے کوئی ریمیڈی بھی ان کی سکن پر افیکٹیف نہیں ہوتی اور وہ ان کی سکن پر انڈرسن ڈرڈ سکن سیلز کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو آج کی جو رہے میڈی ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ کی سکن کو اس طرح کی سکن کو جو ہے وہ ریسکیو کرے گی دوستو سی سالٹ منرلز اور نیوٹرینٹس سے لوڈیڈ ہوتا ہے جس سے آپ کی سکن محروم ہوتی ہے اس میں میگنیشیم کیلشیم سوڈیم اور پوٹاشیم ہوتا ہے جو سکن ٹیکسٹر کو انہینس کرتا ہے اور ہائی ڈیٹ بھی رکھتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کو لارج پورز ایکنی ڈیڈ سکن ریموون کے لیے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اور سی سالٹ جو ہے وہ دیفنیٹلی ان پروبلمز کو کیور کرتا ہے اس میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز سکن کو کلین کرنے میں مدد دیتا ہے اور یہاں ہم آپ کو یقینی اثر کرنے والی کچھ ریمیڈیز شیئر کر رہے ہیں جن کو غور سے دیکھیں اور ان کو انٹرائے کریں تو آپ کو یقینی 100% اس کی ریزلٹ ضرور دیکھنے کو ملیں گے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کہیں سے کوئی بارٹ سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ کو مکمل سکن کیر ٹپس جو ہیں وہ بنانے میں اور لگانے کا طریقہ ٹھیک سے معلوم ہو سکے دوستو اس سے پہلے آپ سے ریکنسٹر ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں ریڈ بیلو بٹن کو کلک کریں اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیلو بٹن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن باگ پر ملتا رہے ہیں تو دوستو آپ جو ہے ریمیڈیز آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بنانے بتاتے ہیں کہ اس میں کونسے انگریڈینٹ جو ہے آپ جو ہے آپ کے لیے ہیلپپل ہو سکتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانے میں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو سی سالٹ اور ہنے چاہیے ہوگی جو پہلی ریمیڈی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں جو مین انگریڈینٹ ہوگا ان تینوں جو ریمیڈیز کو آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس میں سی سالٹ جو ہے وہ مین انگریڈینٹ ہے جس میں جو کہ تینوں ہی ریمیڈیز میں استعمال ہوگا اگر اکثر ہماری سکن ہوتی ہے وہ ڈیڈ سکن اور ٹین کو فیس کر رہی ہوتی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آج کا جو سکرب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ دے گا سکن ٹائپ چاہے جو بھی ہو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو چاہیے ہوگا وہ ایک باول ہے اس ایک باول کو لے کر اس میں سی سالٹ کا ایک چمچ آپ اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہنی لیں گے ہنی کا ایک چمچ ہی اس میں آپ ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد لیمن جوس فور ڈراپس آپ کو چاہیے ہوگی اگر آپ کے پاس لیمن جوس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیپل سائیڈ روینگر کی فور ڈراپس لینے ہیں اور اس میں ایڈ کرنے ہیں سب کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے اور فیس پر اپلائے کریں ہلکا سا مساد بھی کریں اور پانچ منٹ تک اچھی طرح سے مکس کریں گے سکربنگ کریں اور پھر لیوک وارم وارٹر سے جو ہے وہ اسے واش کر لیں سو نیکسٹ جو ریمیڈی ہے وہ اس میں آپ کو چاہیے ہے سی سالٹ اینڈ آئل سکرب یہ جو ریمیڈی ہے سی سالٹ اور آئل سکرب ہے ایک اور یہ سکرب ان لوگوں کے لیے ہے جو بلکل ہی پیل اور فلیکی سکن کے مالک ہوتے ہیں ایسی جو اس میں جو سی سالٹ ہے اس میں سوڈیم ہوتا ہے جو سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور ہائیڈریشن ایسی سکن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے آپ کو جو ہے جب ہم اس میں آئل مکس کریں گے تو یہ سکن کو موسچر بھی دے گا اور گلو بھی دے گا تو دوستو اب یہ ریمیڈی بناتے ہیں ایک بول لے لیں اور اس میں آپ نے سی سالٹ کا ایک چمچ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد ایڈ کرنا ہے اس کا بھی ایک چمچ آپ نے ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد کوکنٹ آئل لینا ہے اور اس کا ایک چمچ جو ہے وہ ایڈ کر دیں تینوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس سکرب کو اپنی سکن پر پانچ منٹ تک سکرب کرتے رہیں پھر اچھے سے جو ہے فیس کو واش کر لیں تھرڈ جو ریمیڈی ہے وہ ایک میسٹ آپ کو بنانا بتائیں گے کہ جو سی سالٹ میسٹ ہے اور یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اگر آپ پفی آئیز کے پرابلم کو فیس کر رہے ہیں جن کے آئیز کے راؤنڈ جو ہے وہ پفی پفینس آ چکی ہے اور اس طرح کے مسئلے کو وہ سولف کرنا چاہتے ہیں تو سی سالٹ آپ کا جو ہے وہ بہترین سکن فرینڈلی انگریڈنٹ ہوگا کیونکہ یہ بلڈ سرکولیشن کو سٹیمولیٹ کر کے نرفز کو ریلیکس کرتا ہے وارم وارٹر جو ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ہنڈرڈ ایمل اور اس کے بعد اس میں آپ نے سی سالٹ جو ہے وہ اس کا ایک چمچ آپ میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کریں اور ایک سپری بوٹل لے لیں اور سپری بوٹل میں اس کو پریزارف کر لیں اور اس کو اپنے ساتھ رکھیں جہاں بھی آپ نے جانا ہو اس کو اپنے پرس میں ضرور اپنے ساتھ رکھیں اور فیس پر اسے سپری کرتے رہیں ٹائم ٹو ٹائم اور تاکہ آپ کی سکن جو ہے اس سے ریفریش رہے اور یہ بہترین ایک سکن کو سکن ریفریشر جو میسٹ ہے وہ آپ کے پاس ہر وقت موجود ہوگا اور آپ کی سکن جو ہے یہ آپ کی سکن سے بہت جو ہے اس کو جتنے بھی آپ کی سکن میں جو ڈلنے سے آ جاتی ہے اس کو کم کرے گا ریڈیوز کرتا رہے گا اور آپ کی سکن فریش دکھائی دینے لگے گی دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہی امیزنگ انگریڈنٹ ہوتا ہے اسی سالٹ کتنا ہی یوسفل ہوتا ہے کتنے مفید ہوتا ہے آپ کی سکن کے لئے تو سکن کو مزید جو ہے اس طرح کے پرابلم میں نہ رکھیں کہ آپ کی سکن سفر کرتی رہے اس طرح کے پرابلم سے تو یہ ڈی آئی وائی ہیکس جو ہوتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کریں تاکہ آپ کی سکن بھی گارجیس ہو جائے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اس ریمیڈیز کو ضرور ٹرائے کریں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ملے اور ریڈ بیل بٹن کو کلک کر دیجئے نوٹیفکیشن بیل بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بٹن کو ملتا رہے تینکیو